بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بادوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے بہت ہی دعائیں دی ماشاءاللہ بعد حضرات جو بیان سنتے ہیں حجاز میں رہتے ہیں ان کی طرف سے دعائیہ کلمات آئے کہ ہم اس بارے میں ہمیشہ تشویش میں رہتے تھے کہ لباس کے سلسلے میں اس قدر بے احتیاطی آج کل بڑھتی جا رہی ہے تو اس موضوع پہ کبھی بیان ہونا چاہیے بس دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ کس موضوع پہ بات کی جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل دل اللہ والے نیک صالح صحیح طبیت رکھنے والے لوگ ان کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے جس وقت یہ بے حیائی کا لباس اور غیروں کا لباس ہم مسلمانوں کی زندگی میں مردوں یا عورتیں ہوں اس قدر تیزی کے ساتھ چھایا جا رہا ہے میرے عزیزو لباس سے ذہنیت کا پتہ چلتا ہے آدمی کی ایک اصولی بات یاد رکھئے لباس یہ ذہنیت کا عقاس ہوتا ہے اور ترجمان ہوتا ہے اگر ہم فاسقوں فاجروں اور فلمی اداکاروں کے لباسوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر رہے ہیں تو اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان سے کسی درجہ میں محبت ہے اس کی تو اگر آپ عقلی طور پر غور کرو تو کس قدر اہمیت ہے لباس کی تو اس سے اندادہ لگائیے کہ جتنے گورمنٹ اور حکومتوں میں مختلف محق میں ہوتے ہیں ان کی جو الگ الگ یونی فارم ہوتی ہے میرے عزیزو ایک فوجی ایک فوجی کسی دوسرے دشمن ملک کی یونی فارم بدل کر ڈیوٹی پر حاضر ہو جائے سزا ملے گی کہ نہیں اے مسلمانوں کتنا بدیہی اور واضح مسئلہ ہے تو کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل و مکمل کیا اور جو مذہب اسلام تم کو دیا یاد رکھنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اسی سے وابستہ ہے اور دوسرا کوئی کسی بھی ریلیجن اور کسی بھی دین اور مذہب کا کوئی طریقہ اللہ کے یہاں مقبول و معبوب و وسندیدہ نہیں ہے تو اے مسلمانوں لباس کے سلسلے میں کیوں ہم شریعت سے نہیں پوچھتے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جا کے تلاش کر کے موتی نکال کر کیوں ہوں اپنی زندگی میں نہیں لاتے پوچھو ہر ایک کو کسی نگزی عالم دین سے اور اصل تو مسلح و مرشد و مربی اپنے شیخ و مرشد سے تعلق رکھنا چاہیے اور معلومات کر کر کے پھر آگے زندگی میں قدم رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے لیکن اگر اتنا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر جو بیان سننے والے ہیں ہمارے یہ سب سننے والے سننے والیاں ایسے علاقوں میں ہیں جہاں جن کا علماء سے کچھ نہ کچھ ربت ہے ان سے پوچھ لو معلوم کر لو یہ پورا یورو پورا خلیج ان میں بڑا بڑے جو شوپنگ مول اور ان کے اندر بکنے والے جو ڈریس اور لباس ہیں چاہے وہ بچوں کے ہوں چاہے وہ بڑوں کے ہوں یاد رکھیے میری ایک بات غور سے سمجھ لیجئے بچوں کے سلسلے میں ہم لباس کے بارے میں اگر کوتہ ہی بھرتے ہیں اور ان کو غیر شرعی بے دینی والا لباس پہناوے تو سوال ہے مسئلہ ہے کیا کیا اس میں کوئی قباہت ہے بلکل قباہت ہے اس لئے کہ آپ ان کے ذہن کو وہ تو ٹھیک ہے آپ یوں کہیں گا جی وہ تو ابھی مکلف نہیں ہے مولانا تو دین میں اتنا تشدد اور سختی نہیں کیا حرج کی بات ہے کہ ان کو ایسا لباس پہنا دیا ابھی تو ان کی عمر بھی تھوڑی ہے میرے عزیز میرے پیارے بس اتنا کہوں گا کہ آج آپ ان کو غیر مکلف ہونے کی حالت میں یہ لباس پہناتے ہیں لیکن جب چند دن گزریں گے اور ان کے اندر عقل و شعور آ جائے گا اور وہ اس لباس کے پہننے کا عادی ہوں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا جی 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 فتاوہ کی کتابوں میں حضرات دارلفتاؤں میں جو فتاوہ آتے ہیں تو سب طرح کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں جی ہاں ایک شخص نے پوچھا کہ بعد لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بچیوں کو چھوٹے اور تنگ لباس پہناتے ہیں جن سے ان کی ٹانگیں اور جسم کے بعد آدھا کھلے رہتے ہیں جی اس بارے میں کیا حکم ہے اور میں اور شرع کر دوں اور ایسی جینس وغیرہ پہناتے ہیں کہ وہ پورا ان کی ران اور ان کا پیچھے کولے کا حصہ بچیوں کا پورا صاف چمکتا نظر آتا ہے میرے عزیز اور میرے بھائیوں میں آپ کو یہ موضوع سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں چلو جواب پہلے بتا ہوں جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عزیز کی طرف سے جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ مکلف تو نہیں اس لیے وہ تو گنہگار نہیں ہوں گی لیکن از قبیل تربیت جی منباب تربیت والدین کی اللہ عزیز نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ ان کو اس طرح کا لباس پہنانے سے پریز کریں بچیں اس لیے کہ بعد میں ان کے دلوں میں جب ان کی طرف محبت اور رغبت اور میلان پیدا ہوگا وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ضَلَمُوا فَتَمَسَّكُوا الْنَّارِ تو یہ جو اہل مغرب اور ان کا جو لباس ہے اس کی طرف ایٹومٹیکلی کھچاو پیدا ہوگا اور اگر خاص طور پر وہ بچی اگرچہ بالغہ نہیں ہے لیکن مراہقہ ہے یعنی دس سال آٹھ سال بارہ سال اس طرح کی عمر ہے تو اس کے اندر وہ لباس پہنانے کے بعد ایک کہنا چاہیے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ جو بے حیائی کو جنم دے گی اور بہت سے طبیعتوں میں فساد والے ان کو دوسری میلی نظروں سے دیکھیں گے تو کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ دوسرے جو گندی طبیعتوں والے ہیں وہ آپ کی بچیوں کو میلی نظروں سے دیکھیں یا کسی کا ان کی طرف میلان وغیرہ وغیرہ شریعت کو زیادہ ہم عقل سے پرکھنے کے اور اس کی کوشش نہ کریں میرے بھائیو ہاں اس لیے اس قسم کی چیزوں کو پہلے ہی سے اس قسم کیا ہی ہے ورنہ بعد میں عادت پڑھنے کے بعد پھر آپ ان پر ہزار کوشش کرو گے لیکن وہ کارامت نہیں ہو سنو میرے عزیز آج کا جو بنیادی موضوع میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شریعت کا لباس کے سلسلے میں کوئی خاص جامع کوئی نظام کوئی اصول کوئی ذابطے جی ہاں بالکل ہیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پندرہ منٹ کے اندر بیان کرتا ہوں دیان سے سن لو دل کے اندر بٹھا لو قرآن کریم میں اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساں یواری سوئاتکم وریشا اے بنی آدم ہم نے تم پر جو لباس اتارا جی یہ کیوں اتارا تاکہ تم اپنے چھپانے کی چیز کو یعنی سطر کو چھپا سکو اور اسی طرح ریشا اس کو زینت کا بعض بھی بنایا ہے تو میرے عزیز اور سب سے پہلی بات کیا ذہن میں آئی سب سے پہلی بات ذہن میں رکھئے کہ لباس کا بنیادی مقصد بدن کا چھپنا سطر تو اگر باریک لباس ہوگا یا ٹائٹ لباس ہوگا یا ایسا جیسے آج کل پہنے پھر رہے ہیں ننگے جی سجدے میں جائیں رکو میں جائیں تو سطر کھلے اور ویسے بھی عورتے بھی یہاں اوپر کسینے کا اس کا اجسہ سالہ کھلا پھر رہا ہے تو اس میں کہاں چھپا نہ ہوا پہلا اصول یواری سوادکم اس سے سطر ہونا چاہیے اور بدن کے آزائے مستورہ چھپنے چاہیے اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو جن وجوہات کو میں عرض کر رہا ہوں تو پھر کیا فائدہ ہوا نمبر دو وریشہ اور اسی طرح زینت اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت دی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے مباح چیزیں دی ہیں خوبصورتی کی دی ہیں اور شندار چیزیں دی ہیں ان کو استعمال کرے برتے ہیں اور ان سے زینت اختیار کریں لیکن یہاں میں رکھ کے تھوڑا سا بتاؤں گا تھوڑا سا بتاؤں گا کبھی آپ بہک جائیں زینت اختیار کرنے کے سلسلے میں شریعت کے کچھ اصول ذہن میں رکھئے حکیم العمت مجدد الملت حلدتانوی رحمت اللہ علیہ کا مکان کے سلسلے میں کلمات ہیں چار کلمات بڑے پیارے اور وہ لباس کے سلسلے میں بھی سٹ آتے ہیں حضرتانوی قدس صرف رہو نے فرمایا رہائش آسائش زیبائش اور نمائش سبحان اللہ فرمایا مکان ایسا سادہ ہو کہ آدمی رہ لے اور پھر رہنے کے ساتھ ذرا آرام دے ہو کہ کچھ آرام بھی ملے اور ذرا آرام دے ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا خوبصورتی ہو تاکہ طبیعت لگے دل لگے اس میں ٹھیک ان تینوں مرحلوں تک گنجائش نمائش اگر دکھلاوے کی بات آ جائے تو پھر ناجائز جی ہاں یدرتانوی قدس صلوہ نے فرمایا تینوں مرحلے جائز ہے اول والے مگر اگر نمائش اور دکھلاوے کا آ جائے جیسے عام طور پر عورتوں میں جو شادیوں میں جاتی ہیں اور دوسروں سے ملنے جاتی ہیں ادھر ادھر وہ لباس بدن پر ڈال کے جاتی اس لیے ہیں جی دوسروں کو دکھانے کے لیے نب فیصد اگر یہ نیت ہو حدیث شریم میں لباس کے بارے میں میں سب تفصیل بتاؤں گا آپ کو اگر ضروری نہیں کہ آج کی قسط میں پوری ہو تو اگلے قسط بتاؤں گا پھر ایسا لباس اگر آدمی پہن رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی ہے تو میرے بدن پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے جب اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے اتنی دولت دی ہے تو میں اچھا لباس پہنوں بدن پر اثر ظاہر ہو اللہ عز و جل خوش ہوں گے کہ میرا یہ بندہ اور میری بندی جی میری دی ہوئی دادو دہش میں نے جو نعمتیں دی ہے اس کی ناقدری نہیں کر رہی میرے پیاروں میرے بھائیوں ایک باپ کا بیٹا جو باپ بہت دولت من مالدار ہو اور وہ بیٹا فقیروں جیسے لباس پہنے ہوئے گلی کچھوں میں پھرے اور باپ اس کو دیکھ لے کتنا باپ کو عجیب لگے گا کہ یہ کیا کر رکھا ہے اس نے یہ تو میرا نام بدنام کر رہا ہے کیسا آدمی ہے یہ اسے پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے لوگ اسے جانتے ہیں فلا کا بیٹا ہے اور پھر یہ ایسا پرانا اور گندہ میلہ کچھلا لباس پہنا پھر رہا ہے غور کیجئے میں جو عرض کر رہا ہوں تو دل کے اندر یہ خیال لا کر کہ میرے رب نے میرے اوپر انعام کیا میرے شوہر کو مجھے میرے گھر والوں کو میرے والدین کو جی میرے اببا کو اچھا سب کچھ دیا ہے تو لاؤ اچھی گاڑی ہو اچھا لباس ہو اچھا پہناو ہو اچھا رہنا سہنا ہو جی تاکہ اللہ عز و دل خوش ہو ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی جسلی عبدیہ و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ سن لو مقصد حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ عز و دل اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کے جسم پر جو اللہ نے نعمت دیا اس کے اثر کو دیکھیں ہر میرے پیاروں سنو ایک اور نکتہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے ہم تو بھئی ناقل ہیں بیان کرنے والے ہیں اگر ساتھ میں اچھا لباس پہن کر اچھی سے بزینت والا خوبصورت لباس پہن کر اگر دل میں یہ نیت بھی کر لی کہ میں اس لیے پہن رہا ہوں اور اس لیے پہن رہی ہوں تاکہ جو ضرورت مند ہو میری طرف آئیں اور میں اس مال سے جو اللہ نے مجھے دیا میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں تو عدل و ثواب کا کام ہو گئی یہ زب و زینت جی ہاں اسی طرح کر اس لیے پہن رہا ہے اور پہن رہی ہے کہ جو فقر و فاقہ اور تنگی کی حالتیں ہماری وہ مستور رہے چھپی رہے یہ بھی عدل و ثواب کی بات ہو گئی اللہ عز و جل نے یہ کیفیت دی تھی لیکن اللہ عز و جل کے سامنے تو اظہار ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ الہی تو جانتا ہے ہم کتنی تنگی مشکلوں میں ہیں لیکن ہم ہرگز 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 کسی مخلوق کے سامنے اپنے قول اور عمل سے یعنی اپنی حالت سے اور اپنی زبان سے کسی کے سامنے شکوہ اور گلہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں فقیر سمجھ کر بھکاری سمجھ کر محتاج سمجھ کر تنگی میں سمجھ کر اور وہ آئے اور بڑھے اور کہے تمہیں کچھ زورت ہے کیا برسات تنخواہ نہیں ہے پھر وہ اپنی ساری داستان سنانے لگ جائے عجیب بس کیا بتاؤں میں تو ان حالات میں ہوں ان حالات میں ہوں الظالم نے وہ پہنا ہی اس لیے تھا والی باس تھا کہ اس طرح کے لوگ ذرا متوجہ ہوں اور وہ توبہ توبہ یہ عمل سے اور حالت سے اللہ عز و جل کی شکوار شکایت ہے اس لیے اگر کوئی اس لحاظ سے بھی ذیب و ذینت اختیار کرتا ہے الحمدللہ سنتے جائیے اسی طرح اگر کوئی ذیب و ذینت اختیار کرتا ہے یا کرتی ہے مگر قلب و جگر دل دماغ اس ذیب و ذینت کی چیزوں میں منحمک نہیں ہر وقت ہر وقت جو ہے مشغول نہیں اور ہر وقت اس کا خیال دل پر چھایا نہیں ایسا مکان ہونے جو ایسی گاڑی ہونے ایسا لباس فلا جگہ سے اٹھا کے لانا اور یہاں سے اٹھا کے لانا اور وہاں سے دیکھنا ہے اور وہاں میچ ملانا ہے اور وہاں سے اور دو دن ہوگے بادار میں گھومتے ہوئے وہ ابائیہ نہیں مل لی اور وہ کلوک اور فلا نہیں مل لہا ہے اور دل دماغ اسی کے اندر گھسا ہوا ہے عبادت میں کھڑی ہوئی عبادت میں نماز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے دماغ گھوم رہا ہے ایسا فلانی کا جیسا لباس تھا یہ عورتوں کی صلیت میں زیادہ بات آ رہی ہے کہ عام طور سے عورتوں میں مرد بہت زیادہ میری ماں اور بہنوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا دیکھو کسی سادگی کی تعلیم ہے میری قابل احترام ماں اور بہنوں دیکھو کسی سادگی کی تعلیم کیا فرمایا کئی مرتبہ اس حدیث کو نقل کر چکا لیکن لباس کے زمن میں نقل کرتا ہوں آئے عائشہ اگر مجھ سے من اللہ چاہتی ہے زندگی ایسی سادار مختصر رکھنا کیسی رکھنا کہ توشہ تو تمہارا اتنا ہو جیسے مسافر سوار اس کا توشہ اور مسکینوں سے محبت اور ایک خاص بات کیا فرمائی کپڑے کو پرانا اس وقت تک سمجھ کر نہ اتار دینا کب تک جب تک کہ اس کے اندر پیوند نہ لگا لو جب تک پیوند نہ لگا لو تب تک کپڑے کو پرانا سمجھ کر نہ اتارنا یہ ہے جو اسلام نے ہم کو سادگی سکھائی سادگی جی لباس سادہ سادہ ہونا چاہیے تو کپڑے کو پرانا سمجھ کر نہ اتارو جب تک کہ اس کے اندر پیوند نہ لگا لو ہمارے یہاں کتنے کپڑے بھرے رہتے ہیں اور کتنی ابائیائیں بھری رہتی ہیں اور کتنے نئے نئے آتے رہتے ہیں جی اور بھرمار ہوتی اور جہاں کسی کو پہنے دیکھا فلا کے پاس ہے مجھے بھی چاہیے میں اس پر مثال دے رہا ہوں کہ اگر زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے ہمارا انہیماق اور اشتغال عرض میں مجھولی ایسی بڑھ گئی جی کہ عبادات اور تلاوتے اور چیزیں اور ہمارے ضروری مقاصد متاثر ہونے لگے پھر یہ زیب و زینت ناجائز ہو جائے گی اور سنیے اگر کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر زیب و زینت اختیار کرتا ہے قرضے لیتا ہے فضول خرچیاں کرتا ہے جی اور کبھی اس مقصد کے لیے دوسرے سے بھی لے کر اپنا کہ مجھے فلا جگہ شادی میں جانا ہے دلالی باز دے دو تو یہ اپنی حیثیت سے زیادہ بننا اپنا اس کو ظاہر کرنا ہے حدیث شریف میں اس کی الگ سے باقدہ مضمت اور برائی آئی میرے بھائیوں ہاں اس طرح کسی کا لیباس پہن کے ظاہر کرنا کہ دیکھوئے میرا لیباس ہے دیکھوئے میرا زیور ہے یہ بھی عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے تب بھی ہے زینت جائز نہیں سمجھ لیجئے تب بھی ہے زینت جائز زینت اسلام نے جائز رکی ہے مگر تب بھی جائز نہیں ہے تو پہلا اصول پہلا اصول یہ ہے کہ سطر کو وہ آدائے مستورہ چھپنے چاہیے اور میرے عزیز دوسرا اصول دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ زینت ہو لیکن زینت جائزہ پسندیدہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل بتائی تیسرا اصول لباس سادہ ہونا چاہیے حضرت مسعب عمیر رضی اللہ عنہ یہ بڑے ناز و نعم پننے والے اور بڑے عمدہ قسم کے لباسوں میں جی اور معتر اور خوشبوں میں رہنے والے تھے مگر جب ایمان قبول کیا وہ سارا سب چھٹ گیا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی معموری درجے کے کپڑوں میں آئیں تو نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی تعریف فرمائی جی اور فرمایا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اسے اس حال میں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے اپنی ساری ناز و نعمد والی اور عیش والی زندگی کو خیر آباد کہ دیا اور چھوڑ دیا خالی اللہ کی اللہ کے لیے اور اب یہ فقر میں مست ہو گئے بلکل سادگی کے ساتھ متوازعانہ لباس حدیث شریف میں بھی ہے جو توازعاً جو توازعاً لباس پہنے حالانکہ وہ شاندار اور اچھا لباس پہننے پر قادر ہے تو اللہ عز و جل کہ یہاں خصوصی اس کی فضیلت آئی کیا خصوصی فضیلت آئی کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے عزت کا لباس جی 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 تو میرے عزیز تیسرہ اصول میں نے عرض کیا ہے سادگی والا لباس ہونا چاہیے اب یہاں بھی جیسے زینت پر میں نے بات بتائی تو ذرا تھوڑا سا سادگی پر بھی بتا دوں یہ بھی بہت ضروری ہے آج کل بڑی قفلت ہے اس بارے میں بھی بعض گرانے ایسے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اچھے خاصے کھاتے پیتے جی اببہ بیٹے سے کہتا ہے بھے تو یوں کیوں پھرتا ہے اس طرح سے بھوڑ بھجکڑ بنا ہوا شوہر بی بی سے کہتا ہے تیری حالت کیوں اس طرح سے کیوں رہتی ہے تو مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر کیوں نہیں شہی پہنتی تو میرے عزیز ہو اگر کوئی آدمی آجی ناز و نعم اور عیش و عشرت کو چھوڑنے کی خاطر توازو اختیار کر کے سمپل اور سادہ لباس پہنتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے جی ہاں لیکن ایک آدمی پیسہ خرج کرنا ہی نہیں چاہتا طبیعت میں انتہائی درجہ کا بخلہ ہے اندھر معمولی کپڑے پہنے پھرتا ہے جی ہاں کوئی آدمی اس لیے معمولی کپڑے پہنے پھرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کر کہیں مجھ سے مانگنے نہ آجائے کوئی آدمی اس لیے معمولی کپڑے پہنے پھرتا ہے سب کچھ ہے جی بھی چاہتا ہے مگر کاہیلی اور سستی جی بس ہو گئے دس دن ہو گئے مہینہ ہو گیا اچھا لباس کہ ہاں بس وہ رکھا ہے کپڑے سلاوں گا اور سلاوں گا جی پہنوں گا لیکن بس روز ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے یہ کاہیلی سستی شریعت میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اور بعض تو ایسے طبیعت کے گندے ہوتے ہیں کہ خواہ وخواہ سب کچھ دولت کپڑے سب لٹکے ہوا ہیں مگر کپڑوں کو میلے کچیلے اور گندے سندے پھٹے پرانے ادھر ادھر اور بزر پہنے پھر رہے یہاں ہم یہ باتیں میں تنبیہن نقل کر رہا ہوں اس کو کوئی کمال نہ سمجھے یہ کمال اور فخرگی بات نہیں ہے اسلام صفائی سترائی سادگی مگر سادگی کے ساتھ صفائی سترائی چاہیے یہ معنی نہیں سادگی کا جو بہت لوگ بہت لوگوں نے سمجھا سطھ میں بلاور میں کھڑے ہیں تو گندگی اور بدبو آ رہی ہے پسینے کی تھی اور دور سے کوئی دیکھ رہا ہے تو ایسے گندے کپڑے پہنے پھر رہا ہے کہ کسی اچھی مجلس میں جانے کا لائق بھی نہیں اور وہ سمجھ رہا ہے میں سادگی میں زندگی گدار رہا ہوں میرے عزیز تو یہ سادگی نہیں ہے تو جیسے زیب و زینت پر چند باتیں بتائی اسی طرح سادگی پر بھی بات یاد رکھنا سادگی ہو مگر صفائی کے ساتھ ہو اسی لئے لباس کا چوتھا اصول اسلام نے جو ہمیں دیا وہ صاف سترہ لباس دیا میلے کچیلی جی میل کچیل گندگی اور طہارت کے خلاف نظافت کے خلاف صفائی سترائی کے خلاف گھر کا رکھنا کپڑوں کا رکھنا جی اور اپنے اردگرد کا رکھنا حتیٰ کہ جو سامنے سہن ہوتا ہے اس کو گندہ رکھنا شریعت نے اسے تک منع کیا ہے اور بدنام کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو یہ مجزوب آدمی ہے اور یہ اللہ والا ہے اسے پروانی ان سب چیزوں کی رہنے دو اللہ والے اور مجزوب ہم نے سب دیکھے ہمارے سارے اللہ والے جو تھے اہل اللہ اور رکابر سب مجزوب تھے یعنی اللہ کی محبت میں کھشے ہوئے تھے اللہ کی طرف یہ معنی ہے جی ہاں لیکن سب ساتھ سترے رہتے تھے کوئی اس طرح گندہ سندہ نہیں رہتا تھا اور لباس کا پانچ و اصول ایسا لباس ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کی خضور خرچی خامخواہ کے قرضے اور بلا وجہ کے دماغ پر بوج اختیار کرنا نہ پڑے حد سے زیادہ آپ کی بجا آپ کا بجٹ دو سو کا اور آپ بجٹ چار سو کا اب در سے عورت زور دے رہی ہے اور وہ بیچاری تمہیں مجبور کر کے اب مہینہ بھی پرانی ہوتا گتنخہ ختم کیوں اس کو ایسا لباس چاہیے اور وجہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں فلا جگہ شادی میں شرکت کے لیے جا سکتی ہوں شرط ہے مجھے فلا لباس لا کے دو اللہ نے جس کے ساتھ جوڑ دیا اس کی جیسی امکم اور جیسی اس کی جو کچھ قدرت ہو سکت ہے تو تم کیوں اس سے زیادہ مطالبہ کرتی ہو برحال آگے تیسری قسط ہم کو نظر آتے ہیں سب کچھ بتاؤں گا یہ آفیسوں میں پینٹ شیئر پہننا کولیجوں میں پینٹ شیئر پہننا اور یہ سب جانا اور جوب پر اور یہ سب انشاءاللہ تفصیل سے سب عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو پکہ سچا دین کا پابند بنا دے شریعت کا متبع بنا دے وصل اللہ نبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین